موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تفاہ تھی پیارے سے لیلی کے پلاس جو ہے وہ سب لیلی اس میں کھل رہے ہیں اور یہاں پہ کافی تفاہ کھلنے کے بعد بار بار اس میں برڈز بھی آ رہی ہیں اپنے پلانٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بہت اچھی گروہ کے لیے تاکہ آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ کسی بھی طرح کے ہوں وہ اچھے گروہ کریں ان کی ہم کیئر کیسے کریں ان کو ہم کونسی کھات دیں کہ آپ کے پودے اتنے صحت مند ہو جائیں کہ وہ آپ کو ایک ٹائم پہ کنٹینیوسلی فروٹنگ اور فلاورنگ دیتے جائیں ہیلڈی گروہ ہوں اگر لیفی پلانٹ ہیں تو بوشی گروہ ہوتے چلے جائیں اور اگر فلاورنگ پلانٹ ہیں تو ان میں بہت دیر ساری جو فلاورنگ ہے وہ بھی ہو یہاں پہ ایک سے دو یہ میں نے بائی کیے تھے یہ ییلو کلر کے بھی ہیں بیچ میں جو رین ڈیلی کے برگ تھے تو ان میں بھی اب برڈز آنا شروع ہو گئی ہیں اور دو بہت بڑے بلب نہیں تھے وہ بٹ اس میں کافی اچھی برڈز آ رہی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ فرٹلائزر شیئر کرنے والی ہوں آپ بھی اپنے پلانٹ کو اس منت میں فرٹلائزر ضرور دیجئے گا یہاں پہ ہے یہ فرٹلائزر اور میرا ہمیشہ یہ فرٹلائزر بنا رہتا ہے اس میں صرف میں دو چیزیں ڈالتی ہوں کبھی کبھی اس میں کچھ ایکسٹرائی چیزیں بھی ہم ڈال لیتے ہیں جب ہمیں ان کو ویجیٹیبلز کو دینا ہوتا ہے اور وہ ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں آئندہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ یہ جو فرٹلائزر میں نے ریڈی کیا ہے یہ میں نے کن دو چیزوں سے ریڈی کیا ہے ایزی لی آپ کو مل جائیں گی ایک تو ہے جی کاؤڈنگ اور کاؤڈنگ آپ نے اپنے پودوں کے حساب سے ڈالنا ہے آپ نے اس کو پانی میں ڈال کے بالٹی میں اس طرح سے رکھ دینا ہے ساتھ ہی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا حلدی پاودر اور تھوڑی سی راک ایڈ کی تھی راک جو تھی وہ لکڑی کی نہیں تھی وہ بھی کاؤڈنگ کی ہی تھی تو وہ میں نے ایڈ کر دی تھی اب تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے جو ہم فرٹلائزر اس طرح سے لیپڑ بناتے ہیں وہ ہمارے پلانٹس کو بہت ہی حلدی کرتا ہے ان کی روٹس ہیں وہ سٹرونگ ہوتی ہیں اگر بارشوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے پلانٹ میں کسی قسم کا کوئی فنگس ہے یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے انسیکٹس ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں فنگس ختم ہو جاتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پلانٹس کا خوبصارا دھیان رکھنا ہے جو بھی آپ کو اس طرح سے پیلی پتیاں دیکھیں وہ ریموو کر دیں جو ڈیڈ فلارز اوپر ہی لگے رہ جاتے ہیں ان کو بھی ہٹا دیں اگر کسی پلانٹ کی ریپورٹنگ ہونے والی ہے اس کو ریپورٹ کر دیں تو یہ سارے کام کے لیے سپٹمبر کا مند بہت اچھا رہتا ہے میں آلرڈی دو ویڈیوز اس بارے میں شیئر کر چکی ہوں آپ ان کو بھی وچ کر لیجے گا میں انشاءاللہ ڈیسکریپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی یہاں پہ ہے کلانچوں کا پلانٹ یہ بھی میں نے آپ سے سپرٹ کرنا شیئر کیا تھا کٹنگ لگانا بھی تو اب ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو فرٹیلائز کریں تاکہ آگے یہ ونٹر میں بہت خوبصاری ہمیں فلاورنگ دیں تو جتنے بھی پلانٹس ہیں آلموست پرمننٹ ہے میرے پاس اور پرمننٹ پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کی ہیلڈی گروہد کے لیے یا پھر جو فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں پرمننٹ ان کو پھر فرٹیلائز وقتن فوقتن ہمیں کرنا پڑتا ہے اور مہینے میں ایک دفعہ یا پھر پچیز ان کے گیپ سے آپ ضرور اپنے پلانٹس کو فرٹیلائز کریں یہاں پہ ہے جی منٹ اور منٹ کی میں نے کٹنگز لگائی تھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا میں نے اور منٹ کی میں ایک دفعہ ہارویسٹنگ لے چکی ہوں تو یہ فرٹیلائزر بیسٹ رہتا ہے ہر طرح کے پلانٹ کے لیے آپ اس کو فروٹنگ پلانٹ میں دے سکتے ہیں جو آپ کا لیفی پلانٹ ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں وہ ویلین جیو ہے اس کو یہ اور بوشی کرے گا جو یہ فرٹیلائزر ہے کیونکہ اس میں نیٹروجن بھی ہے اور جب ہم نے اس میں راک ہیڈ کیا کاؤڈنگ کا تو فوسفورس اور فوٹاش بھی ہے اس کے علاوہ حلدی ڈالی تو وہ فنگی سائٹ کے طور پر بھی کام کرے گی اور فرٹیلائزر کے طور پر بھی تو آپ کے پلانٹس بہت ہیپیلی ہیلڈی گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے جہاں پہ کہیں آپ کو کائی زیادہ لگے وہاں مٹی پہ ایک دفعہ چھے سے گھڑائی کر دیں اس کائی والی تیہ کو وہاں سے ختم کر دیں یہ سٹک میں نے اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ بلی کافی پدینہ جو ہے وہ خراب کرتی ہے آکے تو ابھی ماشاءاللہ اچھا گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو میں سٹک لگا دی میں نے تو جتنے بھی میرے پلانٹس ہیں سبھی پلانٹس میں میں ایک ہی طرح کا فرٹیلائزر ایڈ کرتی ہوں کوشش کریں جب پی دیں اپنے پلانٹس کو اورگینک فرٹیلائزر دیں کیونکہ جب ہم کیمیکل ڈالتے ہیں وہ کبھی اگر ہم سے زیادہ ڈال جائے تو اس سے ہمارے پلانٹ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اس طرح سے اورگینک فرٹیلائزر دیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ میرے گارلک لیلی کے بلب ہیں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی یہ تھوڑے سے روٹ روٹڈ ہو گئے تھے تو اس میں بھی میں نے فرٹیلائزر دے دیا ہے اب انشاءاللہ یہ گروہ ہونا شروع ہوئے ہیں تو اچھے گروہ ہوں گے لیمن کو بھی آپ یہی فرٹیلائزر دے سکتے ہو بہت اچھے سے آپ کا پلانٹ بوشی بھی ہوگا اور اس میں بزید فلاورنگ بھی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ہر پندرہ دن کے بعد ہی فرٹیلائزر دینا ہے اس طرح کے جو پلانٹ رہتے ہیں ان کو اب پچیس دن کے بعد ایک مند کے بعد دے دیں پلانٹ کی ٹائملی پروننگ کرتے رہا کریں یہ میں نے پروننگ کیا تھا اس پلانٹ کو جیزمین کو تو اب یہ اچھا گروہ ہو گیا اب اس کو ایک دفعہ تو میں نے فرٹیلائزر دے دیا ہے اس کے بعد نہیں دیں گے کیونکہ یہ پرمننٹ ہے اور اس نے دورمنسی میں چلے جانا ہے ونٹر میں تو اس لئے اب ایک دفعہ تو ہم نے سپٹمبر میں دے دیا اس کے بعد نہیں دیں گے یہاں پہ ہیں کچھ ویجیٹیبلز اور بارشیں ہو رہی تھی تو مزید سیڈ ہم نے کوئی بھی نہیں لگائے کسی بھی ویجیٹیبل کے تو انشاءاللہ بارشیں رکھتی ہیں ایک دو دن اچھی دھوپ نکلتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے سیڈز لگائیں گے یہ پلانٹس میں نے لازٹ بیج میرا چل رہا تھا سمر کا وہیں ہیں ابھی تک چل رہے ہیں تو ان میں بھی دوبارہ سے دیکھیں گروہ اچھی ہے فروٹنگ اچھی ہے تو ان کو بھی ایک دفعہ میں فٹلائزر دے دوں گی یہاں پہ یہ بھنڈی کے پلانٹ خود سے نکلے تھے تین چار پکٹ میں ہیں ان کو میں نے کنٹینیو چلنے دیا ہے بہت اچھی گروہ ہے ان کی تو سب بھی پلانٹس کو ایک دفعہ میں یہ فٹلائزر دے دوں گی آپ بھی اس طرح سے اپنے پلانٹس کو فٹلائز کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کو سپری کی ضرورت ہے انسیکٹس آ رہے ہیں وہاں ہی آپ ان کو نیم آئل کا سپری بنا کے تو وہاں پہ آپ کو سپری کریں پلانٹ کو میں کسی دن انشاءاللہ میرے پلانٹ پہ ویسے اتنے انسیکٹ ہیں نہیں کہیں پہ میں ویسے آپ ہیلڈی ہوں تو بھی آپ سپری کرتے رہا کریں تو میں ایک دفعہ ان کو سپری کروں گی تاکہ یہ پورا وینٹر ہیلڈی گروہ ہو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی میں کچن ویسے اس طرح سے بھی ڈالتی ہوں اپنے پارٹس میں کچھ ہی دن میں جب میں اس کی گھڑائی کروں گی تو یہ مٹی کے اندر چلے جائیں گے اور مٹی میں ہی جا کے یہ خاد بن جائیں گے تو آپ اپنے پودوں کو گھر کے کچن ویسے یا پھر اوگینک جو آپ کی خادیں ہیں وہی دیکھیں اتنا تندرس اور طاقتور بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کیمیکل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں اور آپ نے کچھ ویڈیوز نہیں ووچ کی ہیں تو ضرور ووچ کیجئے گا آپ کو سبھی پلانٹس کی گروہ کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا میں ہمیشہ ارگینک ہی دیتی ہوں پلانٹس کو اور ارگینک کا ہی مشورہ بھی دوں گی آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کے ساتھ تاکہ اسی طرح کی گارڈنگ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور جتنے بھی میرے چھوٹے پوٹس ہیں کوئی کٹنگز میں نے سیف کر رکھی ہیں سب بھی پلانٹس میں میں یہی فرٹلائزر دینے والی ہوں اور اس کے مجھے بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے اور فلاورنگ آئے گی پلانٹس بوشی ہوں گے تو کیپ گارڈنگ ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ